پتہ ہے قرآن کھل کر پڑھنا ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے شیطان کیوں یہ سوچ تو ہارے دل پر ڈال رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں قرآن کے قریب نہیں جانے دے رہا کیونکہ وہ تمہیں قرآن کھل کر دیکھنے نہیں دے رہا کیونکہ وہ تمہیں قرآن پڑھنے نہیں دے رہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی شکست ہے اگر قرآن تھامنی ہے تم نہیں تو اس کے ہاتھ کون لگے تمہیں ادایت لے لوگی تو پھر وہ گبراہ کسی کریں کیسے کریں تو تم اللہ کے قریب ہو گئے اگر پھر وہ دور کیسے کریں تم جنت میں چلے گئے اگر پھر اسے جائد کیسے آئے گا کیا وہ تمہیں بار بار اس درخت کا راستہ نہیں دکھائے گا جس کا راستہ اس نے آدم اور ہوا کو دکھایا تھا وہ تمہیں صرف اور صرف گبراہ کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں اللہ سے مایوس کرنا چاہتا ہے لیکن پتہ ہے سنت آدم کیا ہے جب تم سے شیطان کی باتوں میں آ کر نافرمانی ہو جائے تو تم نادر ہو جاؤ تم سجدے نہیں گر جاؤ تم اب اتنا پیشمان ہو جاؤ کہ اللہ سے دور ہونے کا در دو ہی جائے نہ لینے دے اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا تمہیں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتائے گا اور پتہ ہے اس نے حضرت آدم کو کیا سکھایا تھا دعا میں معافی مانگنا اپنے اللہ کو راضی کرنے کیلئے دعا سکھائی تھی اللہ نے خطاقار بندے کو تم بھی معافی مانگو اور لون آو بھاک کے آجاؤ اپنے رب کے پاس اور اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے شیطانے کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں قرآن سے دور کیے ہوئے اس نے تمہیں قرآن میں نہیں اٹھانے دیا تھا اب تم اللہ سے ذرا پھر بھی دھوڑا تم اللہ کی رسی کو تھام لو اور پتہ ہے جو جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے اللہ اسے اس لئے اتنا ہی آسان کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اسے سمجھنا اللہ کے ذمہ ہے پھر پریشانی کیسی کیسے بس ہسی تم بس قرآن پڑھو بار بار پڑھتے جاؤ یہاں تک کہ شیطان بھاگ جائے اسے بتاؤ کہ اس کی ساری کوششیں خاک میں ملنے والی ہیں اسے بتاؤ کہ وہ خاک آنکھ کو بجانے کا ہونے اور جانتی ہیں